مرحیم السلام علیکم ہائی فرینڈس آج میں بنا رہی ہوں کیری کی چٹنی جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل کیری ہیں بہت آ رہی ہیں لوگ چٹنی بھی بناتے ہیں اچار بھی بناتے ہیں تو میں آپ کو سپیشل چٹنی بنانا سکتا ہوں ایک کلو کیری لے لی ہے اب ہم اس کیری کو چھیل لیں گے اور قدو کش کر لیں گے تو چلے آیا ہم اس کیری کو چھیلتے ہیں اور قدو کش کرتے ہیں اور پھر میں بتاتی ہوں کہ میرے ساری کیری قدو کش کر لی ہے آپ بھی اسی طرح چھیل کے کیری کو قدو کش کر لی جیگا اب ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے ٹھیک ہے 2 ٹیبل سپون ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے اور 1 ٹی سپون ہم حلدی شامل کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اب اس کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے دیکھیں میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون نمک اور 1 ٹی سپون ہلدی شامل کریں گے اور اچھی طرح اس کو دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر اس کے اندر آدھی چھٹاک کٹیوی مرچ ہے اور یہ آدھی چھٹاک پسیوی مرچ ہے یہ دونوں چیزیں میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ اس کے اندر شامل کر لیں گے اور اس کو بھی اچھا سا مکس کر لیں گے اس کے اندر پسیوی اور کٹیوی مرچ دال کے اچھی طرح اس کو میں نے مکس کر لیا آدھی چھٹاک کٹیوی ڈالی تھی اور آدھی چھٹاک پیسیوی ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایک طرف رکھ دیں گے اب یہ ہمارے مسالے آگئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آدھی چھٹاک سفیز جیرہ ہے آدھی چھٹاک رائی ہے اور ٹو ٹی سپون میں نے میتھی دھانا لیا ہے اس کو ہلکا ہلکا سا بھون کے اور اس کو ہم موٹا موٹا پیس لیں گے انتی تینوں چھٹنی کے لیے میں نے آدھا کلو سرسو کا تیل لے لیا ہے جو کہ میں اس کو گرم کر رہی ہوں جب یہ اچھا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اپنا چولہ آف سمجھ رہو سمجھ رہو آپ آف کر دیں گے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ میں نے مسالے بھونے تھے ان کو پیس لیا ہے سفیز جیرہ ہے رائی ہے اور میتھی دھانا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ہلکا ہلکا سا بھون کے اور اس کو میں نے موٹا موٹا سا پیس لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ مسالے بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یہ ہاف ٹی سپون یہ وہ ہے سونٹ ٹھیک ہے یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یہ مسالوں کو اچھا سا ہم مکس کر لیں گے ہمارا تیل اچھا سا گرم ہو چکا ہے بس ہم چولہ آف کر دیں گے اور اب اس کو تھنڈا ہونے کا انتظار دیں گے ابھی ہم ان چیزوں سے اپنا اپنی چٹنی بھگا رہیں گے تو میں نے اس لیے لے لیے ٹو ٹی سپون میں نے کلونجی لے لیے اور آدھی چھٹاک میں نے چھلیوی لہسن لے لیے دیسی لہسن جو ہوتی ہے اور یہ دیکھیں آدھا کٹوری سے بھی کم میں نے کلوی پتہ لے لیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو آئل ہے ہمارا اچھا خاصا تھنڈا ہو گیا ہے لیکن اتنا تھنڈا نہیں ہوا کہ یہ تیل ہم چٹنی میں دال دیں ابھی صرف یہ مسالہ ہم ٹیل میں دالیں گے اور جب ہمارا ٹیل بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ تیل ہم اپنی چٹنی کے اندر شامل کریں گے ہم اس ٹیل کے اندر لہسن دال دیں گے اور یہ کلونجی دال دیں گے اور یہ کڑی پتہ دال دیں گے جب ہمارا ٹیل بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم یہ تیل چٹنی کے اندر شامل کریں گے تمام مسالے مکس کر لیے ٹیل اور ہمارا تیل اب بہت تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر آرام آرام سی تیل ملا دیں گے یہ آپ کی مزیدار سی چٹنی تیار ہے آپ اس کو فریج میں رکھے دو دین مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں یہ زبردستی چٹنی میں سے خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو اس طرح کا کوئی ڈبا لے لیجئے گا اس طرح کا کوئی ایڈ ٹائٹ جال لے لیجئے گا اس میں رکھ لیجئے گا فریج میں اور آپ کے دو سے تین مہینے آرام تک آرام سے یہ چٹنی آپ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہماری مزیدار سی کیری کی چٹنی تیار ہے آپ ضرور بنائیے گا اس کو ضرور ٹرائک کیجئے گا آپ کو لازمی چٹنی ضرور پسند آئی گی اس طرح کے برطن میں رکھ لیجئے گا اس طرح کے کوئی بھی بوتل لے لیجئے گا اس کو آپ فریج میں رکھ لیں دو سے تین تین سے چار مہینے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہی کہہ رہی گی چٹنی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا